اچھا میرے ایک آپ سے گوش سنجھے کہ کتنی اماؤنٹ ہو ایک اگر نیا یوزر اس کے اندر اینٹری لے کتنے پیسوں سے وہ اپنا کاروبار اس کے اندر سے سٹارٹ کر سکتا ہے دیکھیں میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں میرے ساتھ اس وقت 75 سٹوڈنٹس ہیں بلکل ینگ بچے میں سب نے ہمیشہ نہیں لوگوں کے لگے چلتا ہوں بڑا انویسٹر میں نے کبھی اپنے ساتھ نہیں چلا ہے میں ان کو ٹریڈنگ کروا رہا ہوں دو دو سو دہ دو سو ڈالر سے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت منیموم رسک کے اوپر وہ ڈیلی جو ہے نا پانچ چھے ڈالر ساٹھ ڈالر اٹس مین کہ وہ اپنا اٹھارہ سو دوزار پچیس سو کی دہڑی نکال رہے ہیں اینڈ آف تین منٹ پچاس پچپنہ دار آرام سکون سے نکل آتا ہے تو جیسے جیسے پھر جو انویسٹمنٹ آپ پہ دیکھیں مینیموم آپ سو ڈالر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ دس ڈالر سے بھی ٹریڈنگ سیکھنا چاہئے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ہیلوی مہن جنریٹ کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی رسک دے تو میں ہمیشہ سجس کرتا ہوں سو ڈیٹ سو دو سو ڈالر سے آپ سٹارٹ کر لیں اور آپ کے پاس سب سے پہلے مولیج ہونا چاہیے اگر آپ کسی کے ساتھ سگنل پہ بھی کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہے کہ یہ ٹریڈر مجھے اگر یہ ٹریٹ لگوا رہا ہے اس بیس پہ لگوا رہا ہے اس وقت اس کوئن کی مارکٹ کر انہیں ڈیمانڈ زیدہ ہے سپلائز زیدہ ہے اگر وہ مجھے لانگ کررا رہا ہے لانگ مطلب ہوتا ہے بائی کرنا شارٹ مطلب ہوتا ہے سل کرنا شارٹ کرو رہا ہے تو کس بیس پہ کرو رہا ہے لانگ کروا رہا ہے تو کس پیس پر کروا رہا ہے یہ چیزیں تھوڑا بہت آپ کو کونسپٹ ہونا چاہیے پھر آپ ٹریڈنگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا کہہ نولیج ہے اب جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ماننا ہے پچھلے دس سالوں میں اچھا یوٹیوبر اچھا ٹیٹر نہیں ہوتا ہے اچھا یوٹیوبر اچھا یوٹیوبر ہی ہوتا ہے اگر آپ کو فیس بک پہ فیس بک پہ اپنی ویڈیو پر موڈ کرنے کے لئے خود کو پر موڈ کرنے کے لئے یوٹیوب پہ بیٹھا ہے کیونکہ جو میرے ٹیچرز ہیں جو گورے جن کو میں فالو کرتا ہوں تڑکیش ہیں کچھ ریشن ہیں کچھ امریکہ کے ہیں کچھ انگلینڈ کے لوگ جو میں جن کو پچھلے دس سال سے فالو کر رہا ہوں ان کے کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے وہ اچھے ٹریڈر ہیں وہ اچھے فنڈیوز کو فالو کرتے ہیں اچھے نیوز کو فالو کرتے ہیں ان کے اپنے انیلیسز ہیں تو بیسیکلی اچھا ٹریڈر اچھے یوٹیوبر نہیں ہوتا یوٹیوب سے دیکھ کے آپ کہیں کہ میں ابھی رات و رات میں بہت ساری ایسی ویڈیوز نظر سے گھڑتی ہیں رپورٹ دے کرتا ہوں اپنے طور پر نیچے انوائرمنٹ کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے سکھانے کے لئے ایک آتھ کمنٹ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ بھئی یہ سب چیزیں حقیقت سے بہت پرے ہوتی ہیں آپ رات و رات بلینر نہیں بن سکتے جس طرح وہ لوگ بتا رہے تو اسے حساب سے دو سو بہر کے انویسمنٹ پر آپ کے پاس مہینے بعد بیم لیوز کڑی ہوگی یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں باتیں نہیں مطلب یہ اس کے اندر ریالیٹی کوئی نہیں ہوتی ہے اچھا میرا آپ سے گوشن یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر جو یوت ہے دنیا بھی چھوٹ پانچ میں نمبر پہ آتی ہے مجورٹی میں یہاں پہ یوت ہے اور جہاں پر اگر ہم اپنے مولک کی حالات دیکھیں کوئی اچھے حالات نہیں ہے مولک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر اگر ہم نوکلیوں کی بات کریں کوئی زیادہ نوکلیاں نہیں ہیں جو نوجوان ہیں ہر سن ہزاروں سٹورنٹس یونیورسٹی کے اندر سے ڈگیاں لے کر آتے ہیں مارکیٹ کے اندر جوبز نہیں ہیں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا توروبار بھی کر سکیں تو اس کے اندر اگر ایک نوجوان جو ایوریس سینری ہوتی ہے وہ چالیس سے پچاس ہزار ہے تو اگر وہ اتنا اس سے کلپٹو سے کمانا چاہے تو اس کو کتنا پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا دیکھیں میں نے بھی بات کی ہے کہ آپ کی جو بجٹ ہے اگر آپ کا ہزار کا بجٹ ہے تو آپ دو سو ڈالر سے سٹارٹ کریں آپ کا اگر دو سو ڈالر کا بجٹ ہے تو آپ پچاس ڈالر سے سٹارٹ کریں پہلے مہینہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فرس ڈیس ہی ارنگ کرنا چلو کر دیں گے آپ مارکیٹ میں پیسہ لگائیں دیکھیں آپ کو کون ٹریڈنگ کروا رہا ہے اس کی ایکوریسی کیا ہے کتنی ٹریڈز آپ لے رہے ہیں پہلے خود سمجھیں سیکھیں آپ نے پہلے ایک پیسہ کبھی بھی انویس نہیں کرنا ہوتا آپ نے اس مارکیٹ کو سمجھ لیں بشکلی کرپٹو چیز کیا ہے بلوک چین کیا ہے بی ٹی سی کیا ہے بی ٹی سی وجود میں کیسے آیا یہ پمپ کن بیسنس پہ ہوتا ہے مطلب اوپر کن بیسنس پہ جاتا ہے ڈمپ کن بیسنس پہ ہوتا ہے ڈیمانڈ کا کھلیا گیا ہے سپلائی کا کھلیا گیا ہے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد آپ انویسمنٹ کریں پھر تھوڑی انویسمنٹ سے سٹارٹ کریں اگر آپ کے پاس دو سو کا بجٹ ہے تو پچاس لگا کے دیکھیں کہ آپ کی ایک اوریٹ کی کیا ہے آپ کتنا ارن کر رہے ہیں پھر اگر آپ ایک اوریٹ جا رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انویسمنٹ آپ کی سکسسفل ہو رہی ہے آپ کی ٹریڈز چل رہی ہیں تو پھر آپ پچاس اور ایٹ کریں پھر آپ سلولی سلولی